موسیقی 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 ہم نے ودایق سے کہا کہ اس کو ٹویل تک کیا اور کھیل کی اگر بات کریں تو ہم نے اپنے اس طرح پر گاؤں میں کوئی بھی کرکیٹی سٹیڈیم کسی بھی طرح کا فیلڈ نہیں تھا ہم نے کرائے پہ لے کے کرائے پہ ہم نے لیا ایک لاکھ روپے پر ایئر کے لیے ہم نے دس بیگے جمین یہاں پہ فیلڈ کے لیے چھوڑی ہے جس میں بچے کھیلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر اکسیتر میں چاہتے ہیں سوست کے بارے میں بھی چاہتے ہیں بچوں کا سوست ٹھیک رہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کوئی چھوٹا موٹا کلینک یہاں گاؤں میں ہو تاکہ کوئی چھوٹی موٹی اگر دکت ہو تو باہر نہ جانا پڑے دیکھیں ہمارے بھائی جو اسرار بھائی ہیں وہ بہت ملن سار آدمی ہیں اور ہر ٹائم گاؤں کے دکھ سکھ میں وہ کھڑے رہتے ہیں اس لئے ہم انہی کے پتچینوں پر چلتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں گاؤں کی سیوہ کریں اور بھائی کا ہر طریقے سے سہیوک کریں کیا کہیں گے گرام پنچت مہدد پالواز سر میں تو آج آپ کے مادیم سے پورے گاؤں کو پیل کرنا چاہتا ہوں کہ دو دن بچے ہوئے ہیں آنے والی دو تاریخ کو پورا گاؤں ناریل کے پیڑ پر کے سامنے والا بٹن دبا کر مور لگائیں اور ہمیں دو تاریخ کے الیکشن میں جتائیں تاکہ ہم اس گاؤں کا وکاس کر سکے اور انشاءاللہ آپ کی امیدوں کو جس طریقے سے لوگ ہم پر امید کر رہے ہیں پورے پانچ سال تک انہی امیدوں کو ہم قائم رکھیں اب بات کرتے ہیں بھائی صاحب موجود ہیں ان سے بھی چرچہ کرتے ہیں بھائی صاحب کا نام کیا ہے احمد اخلاق جی اخلاق بھائی گاؤں کے اندر کس طرح کا ماحول ہے کیا لگ رہا ہے اب تو سمیت تھوڑا سا بچ گیا بھائی جی ماحول تو یہ ہے بھائی صحرار کا پورا جورس ہو رہا ہے حسین اب پر سینٹ جیتنے کے چانس ہے اور گاؤں والوں کا پورا ساتھ مل رہا ہے اور وعدہ کیا ہم نے بھی پورا جس طرح گاؤں والے ہمارے ساتھ دیں گے اسی طرح پورے گاؤں کے اندر بھکاس ہوگا گلیوں کا نالیوں کا اور گاؤں کے اندر صاف صفائی کا اور پڑائی کا اور سبھی کام انشاءاللہ ساتھ دیں گے بھائی صاحب کا نام کیا ہے محمد شہریہ کیا کہہ رہے یوہا گاؤں میں اب کی بار یوہا گاؤں میں اب کی بار تیار ہے انشاءاللہ شرار بھائی کو موقع ملے گا چلی میں بات کرتا ہوں ایک یہاں بزرگ موجود ہیں چچا کیا نام ہے آپ کا دیس راج نام ہے جی دیس راج جی اچھا یہ بتاؤ کہیں چناؤں آپ نے دیکھے ہیں تو اب کی بار یہ بچے میدان میں ہیں یہ اماندار لڑکا ہے جی اور گاؤں کے آج میں نے بھی سواس ہے کھرہ اتر آگا کیا نام ہے چچا نیاجو پوری تیاری چلی پوری تیاری چلی جو رو پر تیاری چلی اب تو تھوڑا سے سمیں رہے گیا تھوڑا سمیں رہے گیا مول بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ایک طرفہ کام ہوگا اچھا بہت تقریح جیت ہوگی ایک طرفہ کر دیا چناؤں ہاں ایک طرفہ کر دیا سب بہت محنت وہ کر رہے کھو سامندہ رامند کر رہے لوگوں کے کام کر رہے اور آگے جو ٹیم دیا کودرت آلے لوگوں کا کوئی کام رکھنے نہیں دینے گے بھائی کا نام کیا ہے محمد صاحب دیکھے گاؤں کے اندر جو پرتنیدی چل لیا جاتا ہے جو سرپنچ بنتا ہے جیتنے کے بعد وادے پورے نہیں ہوتے بھائی صاحب سے بھی بات کہہ رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر موقع ملا وادے پورے ہوں گے جی انشاءاللہ جرور وادے پورے ہوں گے یہ وہ مارا بھائی جو اسرار ہے دل کا ساپ ستر ہے اور بہت سچا ہے انشاءاللہ اپنے اپنے ستر بھائی سو پرسنٹ پوری کوشش کرے گا اپنے وادے پورے کرنے کی کیا کچھ نیا ہونا چاہیے یواؤں کے لیے یواؤں کے لیے تو جی کھیل کا میدان ہو لائبریری کا کوئی پربند ہو پڑھنے کے لیے اور بس اور کے ہو سکے جی یواؤں کے لیے کرا ہوگے کہہ کے انشاءاللہ جرور کرائیں گے اسرار بھائی جرور کرائیں گے اور یہاں جو بھی جو بھی جس ستر پر بھی کوشش ہوگی وہ کھیل کے میدان یا رینٹ پر لینا پڑے یا کوئی پنچائتی جمین ہوگی دیوہ چھڑھوانی پڑے ہیں انشاءاللہ ہم کھیل کا میدان جرور دلواؤں گے چلی دیکھیں ایک بھائی صاحب بھائی صاحب کا نام کیا ہے محمد صاحب بڑے چپ چپ طریقے در ہوتے ہیں اچھا چناؤں اب تو ٹائم ہو گیا بس تیاری کر لی کے نہیں کر لی ہاں جی تیاری کر لی کیا تیاری کر لی اور مہارا چاہ چل اسرار ہے یہ پڑھنے ہو کرے گا اور گاؤں کا صدار کروا گا انہیں صدار کروا گا جی کیا ہے نیسانین کا پتا ہاں جی کیا ہے نانیال کا پیڑا جی سامنے والا بٹن دبانا ہے سامنے والا بٹن دبانا کبھی سائیڈ والا دبا دو نہیں جی چلیے دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں گرام پنچیت نوہ دہ پار میں تو یہ گرام پنچیت امید تو لگتی ہے لیکن سمیں بتائے گا یہاں کس کو اپنا پڑتندی چونے کی بن رہیے پوری ریپورٹ کے لئے جنہ دیش ٹیوی